اس کے پیرنٹس جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں جب تک وہ بچہ واپس نہیں آتا تھا وہ پیرنٹس ان کے دل دھڑکتے رہتے تھے کہ میرا بچہ خریت سے گھار آئے جب ایسے محول میں ہے اس طرح کی سیچویشن میں سوسائیٹی کی ایک نسل جوان ہوتی ہے تو اس سوسائیٹی کی اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ نسل جو ہے اس کی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کمپرومائز ہو جاتی ہیں اور جو اصل اس کے اندر پاکستانی چھپا ہوا ہے وہ دھم جاتا ہے لیکن الٹی میٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے کہ مسائل سے پیچھے چھپنا اور اس کو کارپٹ کے نیچے ڈالنا اور اس کی اونرشپ نہ لینا نیشنل ایکشن پلان جب اس قوم پہ مشکل آئی تو تمام سیاسی جماعتوں نے پوری قوم نے کروس دی بورڈ ایک پیغامے پاکستان کے نام سے ڈاکومنٹ بنایا اور ایک ریزولف بار بار اس کمیٹمنٹ کو دورایا کہ ہم نے اپنے معاشرے سے اس طرح کی سوچ کو ختم کرنا ہے ہم نے پاکستان میں انٹرفیت حامنی کو پرموٹ کرنا ہے ہم نے پاکستان میں جو اصل اسلام کا پیغام ہے اس کو عام کرنا ہے ہم نے اسلام چند ہاتھوں میں جو یہ غمال ہوا ہوا ہے ہم نے اس کو ان سے ازاد کروانا ہے اور ہم نے مائنارٹی نے میجارٹی کی سوچ کو گروی رکھا ہوا تھا وہ میجارٹی جرغمال بنی ہوئی تھی چند مائنارٹی کے مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں تو ہم نے جب یہ عظم کیا بحسیتے قوم بحسیتے ملک تو آپ نے دیکھا کہ جب قومیں کٹھی ہو کے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ بھی وہ قوم جو پاکستانی کے لاتی ہے تو پھر ہر مشکل وہ پاؤں کے تھوکر سے رونتی آگے بڑھتی جاتی ہے اور آج آپ سب کو کٹھی جاتا ہے میڈیا سمیت کہ آپ نے اس ملک کے اندر اس خوف کی فضاء کو ختم کر دیا آج آپ کا پاکستان محفوظ پاکستان ہے آج آپ کا پاکستان ایک ایسا بدلتا ہوا پاکستان ہے جس کے اندر رول آف لا ہے آج آپ کے اس نئے پاکستان میں آپ کا سپر میسی آف انسیچوشنز ہیں اور اس پاکستان میں جب انسیچوشنز امپاورڈ ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آستہ آستہ جو چیلنج جس سے گزر رہے ہیں آپ ایکنومک چیلنج اگلا آپ کا فوکس اس قوم کا اور ریزالو اور کمیٹمنٹ ایکنومک چیلنج کو اڈریس کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ میرے بچے جو آج پریشانی کے محول میں مجھے پتہ ان کی پاکٹ منی بھی شرنگ ہوئی ہوئی ہے جب پیرنٹس کی پاکٹ پر منی کم ہوتی ہے یہ میری بینیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ وزیر خزانہ ہیں اپنے اپنے گھر کی تو جب خزانے کے اندر پیسے کا شارٹ ہوتی ہیں کم ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں کی پاکٹ پر وہ جاتا ہے تو آلٹی میٹلی کرائسیز جنم دیتا ہے کیونکہ فرسٹریشن بڑھتی ہے گھر کے وہ جب بجٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کی ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں تو پھر تھوڑی بہت حلچل گھر میں نظر آتی ہے یہی صورتحال پاکستان کی ہے اس وقت کہ آپ کے خزانے کے اندر کنسٹرین ہے آپ کا خزانہ دیو ٹو ملٹیپل ریزنز وہ سکویز ہو گیا فسکل سپیس کم ہو گئی اور جب آپ اپنی پراریٹی سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی پراریٹی اس قوم کو اس عوام کو عمران خان کو جنہوں نے منڈٹ دیا ان کو ریلیف دینا ہے لیکن فسکل سپیس کم ہونے کی وجہ سے جیم میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے کرزے جنہوں نے ہم سے واپس لینے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہو اور کوئی اور اس پہ دل کھول کے شاپنگ کر گیا ہو اور جب آپ کی باری آئے آپ گھار آئیں تو جہاں جہاں سے اس نے چیزیں خرید دی ہوں جس جس شاپنگ مال سے جس جس مارکٹ سے جس جس دکان سے وہ بل لے کے آپ کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ حضور یہ اس کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ ہوئی ہے پیمنٹ دیں تو اسی طرح ہم سے پہلوں نے دل کھول کے ایک ایسے کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کی جس کی آپ بل دینے کی باری عمران خان اور اس کی حکومت کی آئی ہوئی ہے اور مجھے پتہ گی اوور بلنگ ہوئی ہوئی ہے کریڈٹ کارڈ میں اتنی جان ہی نہیں تھی کریڈٹ کارڈ کی اتنی جو ہے ویلیو ہی نہیں تھی لیکن وہ دھڑا دھڑ خریداری کرنے والے کریڈٹ کارڈ تو کنفیسکیٹ ہوئی گیا وہ تو جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا لیکن اس کے بعد جو کرزے لینے والے باہر کھڑے ہیں ان کو آپ نے کرزہ دے واپس کرنا ہے اور اس کے لئے دو ہی طریقے ہیں کہ یا آپ اپنے گھر کے اندر جو آمدنی ہے اس کو بڑھا لیں یا آپ اپنے خرچے کام کرنے ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی دونوں میں سے آپ کو ایک چیز کو پہلے کرنا ہے تو جب آپ خرچے کم کرنے کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت نے آپ کی کیابنٹ نے سب سے پہلے پرائم منسٹر آپ پاکستان نے دس پرسنٹ اپنی تنخاؤں پہ کٹ لگا کے اور خرچے کم کیے اور جہاں آمدنی بڑھانے کی بات آئی تو پھر اس کے لئے آپ کو ملٹپل انیشیٹیوز لینے ہیں ریونیو جنریشن کی طرف جانے ہیں ٹیکس ری فارم کی طرف جانے ہیں اور آپ نے ہی اسی قوم نے اس ری فارمز کا حصہ بن کے اپنی ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے اور ٹیکس پیئر سوسائٹی کی طرف ٹرانس فارم کرنا ہے اور اس کلچر کو مطارف کرانا ہے تو جس طرح آپ نے دہشتگردی کے فرنٹ پہ اس معاشی دہشتگردی کا بھی مقابلہ آپ نے وہ ہیومن دہشتگردی کا مقابلہ کیا اس مائنڈ سیٹ کشکس دی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اس معاشی دہشتگردی کو بھی چیلنج کرنا ہے اور اس کشکس دینا ہے عمران خان کی قیادت میں میں آپ کو اشور کرتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی پرک کیپٹر انکم بہتر ہوگی جب وہاں چوری چکاری نہیں ہوگی ڈاکہ زنی نہیں ہوگی آپ کی امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی آپ کے قومی خزانے کی دیکھ بال ایک دیانت دار امانت دار شخص کرے گا تو پھر آپ کے وسائل آپ پہ خرچوں گے تھوڑا سا اس کے لئے سبر کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ شور یوں کہ آپ کی اس آنے والی نسل کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں اور ان کے حقوق کو ان کی تحلیز تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان آگے بڑھے گا اور آپ کو مایوس چہروں پہ اور عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان آگے بڑھے گا اور آپ کو مایوس چہروں پہ جو مایوس ہے ان پہ مسکرانٹیں بکھیریں گے ہم اور انشاءاللہ جلد بکھیریں گے میں آپ صاحب کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکو گزار ہوں قبلہ یاد صاحب آپ کا اور ہمارا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ کمینیکیشن اینڈ کونیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اگر آپ جو اصل اسلام کے پرنسپلز ویلیوز اور ہیومن پریکٹسیز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرتِ طیبہ ہے حیاتِ طیبہ ہے وہ ہمارے لئے رول مارڈل ہے میری بیٹیاں بیٹی ہیں سیرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ ہمارے لئے رول مارڈل ہے تو ہمیں مغرب کی طرف نہیں جانا ہمیں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب کسی کو حق دیتا ہے عورت کو تو وہ اسلام ہے اور اسلام سب سے پہلے ہواتین کے استحصال کو روکنے کے لئے آیا تھا اور سب سے زیادہ رائٹس اسلام میں ہمارے ہیں جو ہائی جیک ہوئے ہیں آہستہ آہستہ وہ رائٹس ہم واپس لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وومن ایمپاورمنٹ کے ذریعے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک امپورٹنٹ آرگن کے طور پہ سامنے لائیں گے قبلہ یاد صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے جس طرح اجتہاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ ہمارے معاشرتی روئیوں کو درست سمت پہ سوار کرنے کے لئے اشعر ضروری ہے آپ اسلام کی ٹرو ڈیفینیشن کرتے ہوئے جو فیصلے کر رہے ہیں یہ جورت چاہیے سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے کے لئے ہمت چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا امان مضبوط ہوتا ہے اور امان اس کا مضبوط ہوتا ہے جو پہلے خود اس بات پہ کنونس ہو کہ وہ کاز کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے حق کی کاز کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں امان رکھ دیتا ہے اور جس کا امان مضبوط ہوتا ہے اس کو اللہ جورت اور حمد دیتا ہے اور جس کی اندر چور ہوتا ہے جو اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کاز ویک ہے وہ بزدل ہوتا ہے تو بزدل لوگ کبھی جورت مندانہ فیصلے نہیں کر سکتے آپ کاز کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹرو کاز آف اسلام جو ہے آپ ان تمام قوانین کے اندر جو اجتہاد کر کے جدت لا کے اسلام کا جو اصل چہر ہے وہ مارکٹ کر رہے ہیں لا رہے ہیں ریزسٹنس آ رہی ہے آپ کو بھی ریزسٹنس آ رہی ہے لیکن جو حقیقت ہے جو سچ ہے جو حق ہے اس کے لئے ہمیں جدوجہد کرتے رہنا چاہئے اور یہی آپ کا اور ہمارا کام ہے میں تمام یہاں تشریف فرما پارٹیسپینٹ کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکو گزاروں اور اپنے تمام افراد کو مبارک بات دیتی ہوں اللہ بلیس یو آل پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات بہت شکریہ جو